نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اید نامہ کولم نگار ہے اتاولہ قاسمی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org جب میں اقبال ٹاؤن لاہور میں رہتا تھا تو اید کی نماز سے پہلے میں نے دو تین بہت موٹے نمازی تاکے ہوتے تھے ان دنوں کچھ لوگ نماز کے بعد اید کم ملتے تھے اور زورے بازو زیادہ دکھاتے تھے چنانچہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مخالف کی ہڈی پسلی ایک کر دی جائے اپنے دو تین دوستوں کے ساتھ اید ملنے کے بعد میں نے جو موٹے دوست تاکے ہوتے تھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا اور اس کے سینے سے لگ جاتا تہ در تہ گوشت سے ٹکورسی ہو جاتی وہ گلے ملنے اور تین پھیروں کے بعد رخصت ہونا چاہتے بگر میں ان کے گلے لگا رہتا جب تک باڈی بلڈر دوستوں کے دیے ہوئے درد کا مداوہ نہ ہو جاتا دم تحریر اید کا تیسرا دن ہے بازاروں میں وہ رونق نہیں جو چاند رات اور اید کے اگلے روز دیکھنے میں آتی تھی میں اید کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹے عمر کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے قبرستان گیا اور والد والدہ کی قبروں پر فاتحہ پڑھی موڈل ٹاؤن کے قبرستان کے بے شمار مکین میرے جاننے والے ہیں پروفیسر کرامت حسین جعفری یہاں ہیں ڈاکٹر باقر یہاں مہوے خواب ہیں پیز احمد فیز اشفاق احمد بانو قدسیہ سید حاشمی فرید آبادی اور کتنے ہی نامور لوگ اس قبرستان میں آسودہ خاک ہیں مرہوم کے پورے صوفی خاندان کی پکی قبریں دکھائی دیتی ہیں آپ یقین جانے میں جب اس قبرستان میں آتا ہوں تو جس قبر پر نظر پڑتی ہے میں ٹھٹک کر رہ جاتا ہوں آپ بھی یہاں ہیں آپ بھی یہاں ہیں کیونکہ میں نے موڈل ٹاؤن میں زندگی کے پچیس سال گزارے ہیں یہاں میرے سکول کے زمانے کے دوست بھی دفن ہیں اور میں شدید اداسی کے عالم میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہنسنے ہسانے والا یہ شخص این عید کے دنوں میں کیا قصہ لے کر بیٹھ گیا ہے مجھے بھی پتا ہے کیونکہ میں تو غمگین اندھو پوری کے لٹے لیا کرتا ہوں جسے سوک کے ذکر کے سوا کوئی موضوع سوچتا ہی نہیں چلیں یہ باتیں غمگین اندھو پوری کے لئے چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں ان دنوں بہت اداس رہتا ہوں مگر عید کے یہ دن میرے لئے دھیر ساری خوشیاں بھی لائے کچھ دوست مجھے ملنے آگئے اور کچھ کی طرف میں چلا گیا سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا سارا خاندان عید کے روز میرے گھر پر مدود تھا بچوں کی چہکار نے میری ساری اداسی ختم کر دی تاہم عید کا صحیح مزہ ایک عزیز کے گھر عید کے دوسرے روز اس گیٹ ٹو گیدر میں شرکت کے دوران آیا جو یہ رسم برس ہاں برس سے پوری باقائدگی کے ساتھ نبھا رہا ہے یہاں صفحے اول کے کولم نگار وجاہت مسعود اپنی بھرپور سنجیدگی ایک طرف رکھ کر رونقے محفل بنے ہوئے تھے نہایت آلہ درجے کے شاعر نصر نگار تجزیہ نگار حماد غزنوی کی شگفتہ بیانی بھی اروج پر تھی اور گل نوخیز اختر کی کسی محفل میں موجودگی اس محفل کو ترو تازہ رکھنے کی گارنٹی سمجھی جاتی ہے اور یہ مزاہ نگار یہاں بھی پھل جھڑیاں چھوڑنے میں لگا ہوا تھا آپ لوگ اسے نہیں جانتے لیکن جو جانتے ہیں وہی شخص کے گوندل ہونے کے باوجود اس کے علم کی گہرائی پر حیران ہو جاتے ہیں اس خفیہ دانشور کا نام شاہد گوندل ہے حامد میر نے بھی آنا تھا مگر ان کی گاڑی خراب ہو گئی قمر راٹھور اور اجاز صاحب بھی رونقے محفل تھے اور کھانا اللہ اکبر مجھے انواو اقسام کی ڈشز میز کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک بنی سمری نظر آئیں تو علامہ شکم پوری لوریانوی بہت یاد آئے موصوف اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی شادی تو نہیں خلق خوانی تو نہیں چہلم تو نہیں اور خبر ملتے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں کئی دفعہ وہ شادی کی تقریب میں فاتح خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کبھی کسی سوک پر مبارک بادیں دیتے نظر آتے ہیں عید سے ایک روز پہلے انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر کہیں کوئی دعوت ہو تو انہیں ساتھ لیتا جاؤں میں نے انہیں آج کی ڈیٹ میں ایک دوست کے بارے میں بتایا کہ زبردست کھانا ہے آپ وہاں پہنچ جائیں میں بعد میں آؤں گا اللہ خیر کرے وہ دوست فوج میں کمانڈو ہے میں آج ہسپتالوں میں فون کر کے پتا کروں گا کہ علامہ صاحب کہاں آرام فرما رہے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے